ان لوگڈو مووی ہمیں فون سے ایڈکٹر لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے اور کسی بھی جیس کو ضرور سے زیادہ استعمال کرنے پر اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ ہم آج کی مووی میں دیکھنے والے ہیں اس مووی کی سٹارٹنگ نامی نام کی ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو کی اپنے دن کا most of the time فون چلاتے ہوئے سپینڈ کرتی تھی چاہے وہ آفیس میں ورک کر رہی ہو یا پھر بھار گم رہی ہو نامی اپنے فون سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ پاتی تھی پھر ایک دن نامی جب اپنے ورکر سے واپس اپنے گھر پر جا رہی تھی تو راستے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے جس وجہ سے اس کا فون راستے میں گر جاتا ہے اور نامی بینہ فون کے ہی اپنے گھر چلی آتی ہے اگلی ماننگ اس کی فرنڈ کیم آ کر نامی کو جگہ دیتی ہے اور جب وہ اٹھتی ہے تو وہ اپنا فون اپنے پاس نہیں پا کر ٹینچر میں آ جاتی ہے جس کے چلتے ہیں نامی اپنے فون پر کال کرتی ہے نامی کا کال ایک لڑکا اٹھاتا ہے اور وہ اپنے فون میں اپنی ماں کی ریکارڈڈ وائس سے نامی سے باتیں بھی کرتا ہے جس میں وہ نامی کو ایک ہوتل روم میں ملنے کے لئے بلاتا ہے کیونکہ وہ اسی ہوتل میں اس کا فون واپس کرنے والا تھا تو اب اس کے بعد وہ لڑکا نامی کے فون کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے اس کے فون کا لوگ نہیں پتا تھا تو اس فون کو نہیں کھول پاتا ہے اور اسی کے چلتے وہ موبائل فون کی سکرن توڑ دیتا ہے مووی کے اگلے سن میں ہم جیمان اور کان کا نام کے دو آفیسر کو آپس میں باتیں کرتے ہو دیکھتے ہیں جنہیں جنگل میں ایک لڑکی کی ڈیٹ بورڈیں ملتی ہیں اور اس کا کسی نے بہت پوری طریقے سے قتل کر دیا تھا جیمان کو یہاں پر اپنے بیٹے پر شک ہوتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ قتل اس کے بیٹے نہیں کیوں گے کیونکہ وہ سات سال سے گیاب تھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جون وہی لڑکا ہوتا ہے جسے نامی کا فون ملاتا اب اگلے سن میں ہم نامی کو اس کے فادر کے ریسٹورنٹ میں دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے فادر نامی کو اپنے انسٹاگرام پر ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسے سن کر نامی شکڈ میں تھی کیونکہ اس سے نہیں پتا تھا کہ اس کے فادر بھی انسٹاگرام پر ایکٹیو ہے پھر کچھ دیر کے بعد میں نامی کو ایک پرائیویٹ نمبر سے کال ہوتا ہے جس میں جون ریکارڈنگ کی مدد سے نامی سے بولتا ہے کہ اس کے فون کی اسکرنگ کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس نے اس کے فون کو ریپیر پر دے دیا ہے وہ نامی کو سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا فون اس ریپیر سینڈر پر جا کر لے لے اس کے بعد نامی اپنا فون لینے کے لیے اس ریپیر شاپ تک پہوچ جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات جون سے ہوتی ہے جس نے ماسک لگیا ہوا تھا نامی سے اس کے فون کی ڈیٹیل لیتا ہے وقت وہ اس کا پاسفورٹ بھی جان لیتا ہے پھر اس کے بارے میں وہ فون میں ایک اسپائی سوفویر کو انسٹال کرتا ہے جس کی مدد سے وہ نامی کی سبھی پرسنل ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کی لوکیشن کو بھی ایکسس کر سکتا تھا پھر وہ نامی کو اس کا فون دے دیتا ہے اور نامی بھی سب کچھ نارمل سمجھ کر اپنے فون کے ساتھ میں اپنے گھر پر واپس آ جاتی ہے اب اگلے دن جون نامی کی ریسٹورانٹ میں جاتا ہے جہاں پر وہ نامی سے باتیں کرتا ہے اور اس کے فون کو ہیک کر لینے کی وجہ سے جون کو نامی کے سبھی انٹرسٹ کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور اسی کے چلتے وہ اسے ایمبریز بھی کرتا ہے پھر کچھ دیر وہاں پر رکنے کے بعد میں جون وہاں سے چلاتا ہے پھر رات میں نامی اپنے سبھی آن لائن ٹرینٹ سے باتیں کرتے ہوئے سو جاتی ہے اور یہ سب کچھ جون اپنے گھر سے دیکھ پا رہا تھا جس کے بعد میں وہ نامی کی سبھی پرسنل لٹیل کو اپنے نوٹ بک پر نوٹ کر لیتا ہے اور ایسا کرنے کے بعد میں وہ ایک لڑکی کی فوٹو دیکھتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ دراصل یہ فوٹو اسی لڑکی کی ہے جس کی تیڈ بوڈی پولیس آفیسر کو جنگل میں ملی تھی اور اسے دیکھ کر ہی ہم سمجھ جاتا ہے کہ جون کوئی نورمل انسان نہیں ہے اب اگلی مورننگ نامی اپنے آفیس جاتی ہے جہاں پر اس کی بوڈی پولیسر کو ایک بہتی بڑا کونٹریکٹ ملا ہے جس سے اگر وہ صحیح سے کمپلیٹ کریں گے تو ان کی کمپنی کو بہتی زیادہ پروفٹ ہوگا اسے کے چلتا بوڈی پولیسر نامی سے کہتی ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ سکسسفول رہا تو میں تمہاری سلدے بھی ڈبل کر دوں گی اب ہم جیمان کو اس کی وائف کے ساتھ میں باتیں کرتے ہو دیکھتے ہیں جہاں پر جیمان اسے جون کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اس کی وائف اسے کچھ نہیں بتاتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جیمان کے فور میں کنک کا میسے جاتا ہے جس میں اسے ایک لوکیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے اور جیمان اس لوکیشن کے لئے نکل جاتا ہے اب اگلے سن میں ہم جیمان کو جون کے گھر میں دیکھتے ہیں اور یہ وہی لوکیشن تھی جس کے بارے میں کنک نے اسے بتایا تھا جون کے گھر سے اسے مریوی لڑکی کی مدر کے بارے میں پتا چلتا ہے اور ان کے ساتھ میں ایک پیچر بھی ملتی ہے اسی کے ساتھ میں جیمان کو ڈیڈ بوڈی پر لگا ہوا ایک نیل پینڈ بھی ملتا ہے اور ان سب کو دیکھنے کے بعد میں اس کا اپنے بیٹے جون پر شک اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تب ہی یہاں پر جون بھی آ جاتا ہے اور اپنے فادر کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور جیمان کو گھر سے باہر نکالنے کے لئے وہ اس کی فوٹوز کو بھی باہر سے کلک کر کے سینڈ کر دیتا ہے جسے دیکھنے کے بعد جیمان باہر اس کو پکڑ نکلاتا ہے اور پیچھے سے موقع پا کر جون اپنے گھر کے اندر جا کر سب ہی ثبوت مٹا دیتا ہے اور وہاں سے چلا آتا ہے پھر اس کے بعد جب جیمان اندر آتا ہے تو پورے روم کو بخراو پاتا ہے اور وہاں پر موجود سبی ثبوت اب ختم ہو چکے تھے پھر جون نامی کے ریسٹورنٹ میں آتا ہے اور اس کے فادر پارک سے ایک ڈرنک مانتا ہے تب ہی وہاں پر نامی بھی آ جاتی ہے اور وہ دونوں ساتھ میں بہت سی بات کرتے ہیں اور جون کی باتوں سے کہیں نہ کہیں نامی اٹیکٹ ہونے لیے تھی پھر رات میں پارک اپنے ڈاکٹر نامی کو جون سے دو رہنے کا بولتا ہے کیونکہ اس سے جون ایک اچھا انسا نہیں لگ رہا تھا اپنے فادر کو ایسا بولتو دیکھ کر نامی بھی جون سے دو رہنے کا ڈیسائٹ کر لیتی ہے پھر دوسری طرف ہم جیمان کو دیکھتے ہیں جو کی اسی مریو لڑکی کے مدر سے ملنے آیا تھا جس کے بارے میں اسے جون کے گھر سے پتا چلا تھا یہاں پر اس کی مدر بتاتی ہے کہ اس کی ڈاکٹر کا فون کہیں پر گر گیا تھا جیسا کچھ دن کے بعد میں اسے ایک فون ریپیر شاپ سے ملا اور اس دن کے بعد سے میری بیٹے کے ساتھ میں عجیب گھٹنا ہونے لگی ہے اور یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ اس مریو لڑکی کے ساتھ میں ہوا تھا اب ساری چیزیں نامی کے ساتھ بھی ہو رہی تھی یہ سب سن کر جیمان ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس لیڈی سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی بیٹے کے قاتل کو سجا جرور دلوائے گا اب اگلے سین میں ہم پارکوں کو دیکھتے ہیں جو کی باہر اپنے پارسل کو ریسیو کرنے کے لائے ہوا تھا کہ تب ہی اس پر جون اٹیک کر دیتا ہے اب دوسری طرف پولیس کو جنگل میں ایک ساتھ ساتھ لڑکیوں کی ڈیٹ بوڈیز ملتی ہے اور اس سے پورے ٹاؤن میں خوف کا محول بن گیا تھا اگلی موننگ نامی اپنے فون کو چیک کرتی ہے جس میں اسے اپنے بوس کے آٹھ میسکون ملتے ہیں وہی پر اسے اپنے فرینڈز کے بہت سارے میسیجز بھی آئے ہوئے تھے کیونکہ نامی نے اپنے انسٹیگرام اکانٹ پر اپنی بوس کے انسلٹ کرتے ہوئے بہت سی اناپروپیٹ باتیں لکھی ہوئی تھی اور اپنے سبھی فرینڈز کو بھی اس نے برا بھلا کہا تھا یہ سب دیکھا کر نامی کچھ سمجھ نہیں پاتی ہے کیونکہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اور اسی سلسلے میں وہ سب سے باتیں کرنے کے لئے اپنے آفیس میں آ جاتی ہے جہاں پر سبھی اسے کافی زیادہ ناراض تھے اور اس کی بوس نے بھی نامی کو جوپ سے نکال دیا تھا نامی انہیں کو سمجھاتی اس سے پہلے ہی ماں کی سیکیورٹی نامی کو دھکے مار کے کمپنی سے باہر نکال دیتی ہے پھر اب ان سب سے پریشان ہو کر نامی اپنے فرینڈ کیم کے پاس میں جاتی ہے اور پورے انسٹینٹ کے بارے میں پتاتی ہے جس کے جواب میں کیم اسے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا فون کسی نہ ہیک کر لیا ہوگا اب اس کے بارے میں یہ دونوں پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور وہاں پر کمپنیٹ کرنے کے بارے میں پولیس ان لوگوں کی کوئی بھی مدد کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ ٹاؤن کی پوری پولیس اس مٹرے کو ڈھوڑنے میں لگی ہوئی تھی جو کی ایک کے بعد ایک لڑکیوں کو مار جا رہا تھا وہی پر ہمیں پارکر کے گھر کے سین میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر جون نے پارکر کو بندی بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ اسے ٹاؤرچر کر رہا تھا پولیس سے کسی بھی پرکار کی مدد نہ ملنے کے قارن کیم اور نامی پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر جون آتا ہے جو کی نامی کے فون کو چیک کر کے اسے بتا دیتا ہے کہ اس کے فون کو کس نے ہیک کیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی نے اس کے فون میں ایک بک سوفٹر کو انسٹرول کیا ہے جس کے چلتے وہ نامی کی پرسنل ڈیٹیل کے ساتھ اس کی لوکیشن کو بھی ایکسس کر پا رہا ہے جو نامی کو کیم سے دور باہر بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہو نہ ہو تمہارے فون کو کسی قریبی نہیں ہیک کیا ہوا ہے اور ایسا کرنے کے لئے اسے تمہارے فون کا لوگ پتا ہونا چاہیے اور وہ لوگ کیم کو بتاتا یہ سنکر نامی کو بھی کیم پر شک ہوتا ہے اور ان دونوں میں بھیوس ہو جاتی ہے جس کے بعد میں کیم روتوے وہاں سے چلی آتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد میں نامی اپنے فون میں کیم کے ساتھ میں اپنی پکچرز کو دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے اور گصے میں وہ اپنے فون کی سکرین کو توڑ دیتی ہے وہی دوسری طرف پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کرتے ہوئے جون کی ریپیر شاپ تک پہوچ جاتے ہیں لیکن وہاں پر انہیں کچھ نہیں ملتا ہے کیونکہ ساری ایمپورٹنڈ ڈیٹیل کو جون نے پہلے ہی ڈسٹوئے کر دیا تھا تب ہی وہاں پر نامی بھی آ جاتی ہے اور جی مان نامی کو جون یعنی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں سارے سچائی بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جون ہی اس ٹاؤن میں ہو رہی سبھی لڑکیوں کے مردر کا ذمہ دار ہے اور اسے سن کر نامی شوک درے جاتی ہے اور وہ جون سے بدلہ لینے کا ڈیسائٹ کرتی ہے اسی قرص چلتے یہ سبھی ایک پلان بناتے ہیں جس میں نامی جون کو میسیج کر کے اپنے گھر پر ملنے کے لئے بلا لے گی اور جیسے جون وہاں پر آئے گا تو پلیس اسے پکڑ لے گی پھر اس کے بارے میں پلان کے مطابق نامی اپنے گھر میں ہوتی ہے اور جون کو وہ ملنے کے لئے بلاتی ہے نیچے سبھی پلس آفیسر جون کو پکڑنے کی فراق میں تھے تب ہی وہاں پر کوئی دوسرا انسان جو کی بالکل ہو بہو جون کی شکل کا تھا وہ آفیسر کو دکھائی دیتا ہے جس سے کیوں پکڑ لیتے ہیں لیکن انیویسٹیگیٹ کرنے کے بارے میں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ جون نہیں بلکہ کوئی اور آدمی ہے پھر اسے دیکھ کر سبھی نامی کے پاس جاتے ہیں جہاں پر نامی انہیں بتاتی ہے کہ جون نے ابھی آنے سے منع کر دیا ہے اب جیمان کو پلس ہیڈکوارٹر سے کال ہتا ہے جہاں پر اس کا سینئر اسے بتاتا ہے کہ ان سبھی مدر کے پیچھے اس کا بیٹا جون ہے جس کے بعد میں وہ پلس آفیسر جیمان کو اس کیس سے دور رہنے کو بولتا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے جیمان نامی کو کسی سیف جگہ پر جانے کو بولتا ہے چونکہ اس کی جان کو جون سے خطرہ تھا ان نامی اپنے فادر کے گھر پر جانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے پھر جیمان اسے اپنا کارڈ دیتے ہو کہتا ہے کہ اسے کسی بھی طرح کی پرابلم ہو تو وہ اسے کال کر سکتی ہے اب نامی اپنے فادر کے گھر پر جاتی ہے جہاں پر وہ انہیں آواز لگاتی ہے لیکن بہت تیرے تک بلانے کے بعد بھی اسے کوئی جواب نہیں ملتا ہے جس سے کہ وہ تھوڑا ڈر جاتی ہے وہ جیمان کو کال کرتی ہے لیکن اس کا فون ڈیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے فون کو بھی جون ہیک کر لیا تھا تب ہی نامی کے سامنے جون آ جاتا ہے جو کی اس سے کہتا ہے کہ پولیس کو میسج کر کے بتا دو کہ تم سیف ہو ورنہ تمہارے فادر مار جائیں گے جون کے موہ سے ایسا سن کر نامی گھپرا جاتی ہے اور جیمان کو میسج کر کے بتا دیتی ہے کہ وہ بلکل سیف ہے اب جون نامی کو اس کے فادر کے پاس ملاتا ہے جنہیں اس نے ایک باتھر ٹپ میں بند کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ نامی کو بھی ایک ٹیپ سے بان دیتا ہے پھر وہ باتھر ٹپ میں پانی کو بھرنے لگتا ہے جس میں وہ نامی کے ساتھ میں اس کے فادر کو بھی ڈوپ کا ماننے کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی اسے وہ کارڈ ملتا ہے جو کہ جیمان نے نامی کو دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ صرف کال کرنا میسج نہیں ان نامی کا میسج دیکھ کر جیمان سمجھ جاتا ہے کہ نامی خطرے میں ہے اور وہ اس کی مدد کے لئے نکل پڑتا ہے پولیس کو آتا دیکھ کر جون وہاں سے بھاگنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن جیمان وہاں پر آ کر اسے پکڑ لیتا ہے وہی دوسرے طرف گینک نامی کو بچانے کے لئے باتر میں جاتا ہے جہاں پر وہ نامی اور اس کے فادر کو باتر ٹپ سے باہر نکل لیتا ہے اور پھر ان دونوں کی جان بھی بچ جاتی ہے اب وہ نامی آتی ہے اور وہ جیمان کی گن سے جون کو شوٹ کر کے مارڈالتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ہسپیٹل لے جا جاتا ہے اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہم کچھ دن کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جس میں نامی اپنے فادر اور اپنی بیسٹ فرینڈ کیم کے ساتھ میں ایک اچھی لائف پر سپینڈ کر رہی تھی اور اسے کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ مووی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو کی اپنے فون سے کبھی بھی دور نہیں رہتی ہے لیکن ایک دن اس کا فون گر جاتا ہے اور یہ فون ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں لگتا ہے جو کی لڑکیوں کے فون کو ہیک کر کے انہیں لگاتر مار رہا تھا جون جو کی ایک سائکو کلر تھا اس کا کام یہی تھا لڑکیوں کو فسانا اور انہیں مار ڈالنا جون کے پتا کو پتا چل گیا تھا کہ اس کا بیٹا جون یہ سب کر رہا ہے تو اسی لئے وہ اپنے بیٹے کے بیچے پڑ جاتا ہے اور وہ نامی کی مدد کر کے جون کو اس کے سجا دے دیتا ہے اور مووی میں یہ بہت اچھی تحریکی سے بتایا ہے کہ آج کل کی دنیا میں جہاں پر ہم سب سے زیادہ فون کو پرائیوٹی دیتے ہیں وہی ہمیں فون سے کچھ دوری بھی بنانی چاہیے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جسے ہم چوبیسو گھنٹے ہمارے پاس میں رکھتے ہوں وہ ہماری انفورمیشن کسی اور کو بھی دے رہا ہو ایسا میرے ساتھ آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اپنی سیکریٹی کا پورا دھیان رکھیں اور ہمیشہ سیف رہے میں آپ سے ملوں گا اب اگلے ویڈیو میں